کمپنی کا ایک ملازم اپنے دفتر پہنچا تو اس کی نگاہ دفتر کی گیٹ پر لگے ہوئے ایک نوٹس پر پڑی جس پر لکھا تھا جو شخص کمپنی میں آپ کی ترقی اور بہتری میں رکاوٹ تھا کل رات اس کا انتقال ہو گیا آپ سے گزارش ہے کہ اس کی آخری رسومات اور جنازی کے لیے کانفرنس ہار میں تشریف لے جائیں جہاں پر اس کی میت رکھی ہوئی ہے یہ پڑھتے ہی وہ اداس ہو گیا کہ اس کا کوئی ساتھی ہمیشہ کے لیے اسے جدہ ہو گیا لیکن چند لمحوں بعد اس پر تجسوس کا غلبہ آ گیا کہ آخر وہ شخص کون تھا جو اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھا اس تجسوس کو ساتھ لیے وہ جلدی سے کانفرنس ہار میں پہنچا تو وہاں اس کے دفتر کے باقی سارے ساتھی بھی اسی نوٹس کو پڑھ کر آئے ہو رہے تھے اور سب حیران تھے کہ آخر یہ شخص کون تھا کانفرنس ہال کے باہر میت کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا اس قدر حجوم ہو گیا کہ سیکیورٹی گارڈ کو یہ حکم جاری کرنا پڑا کہ سب لوگ ایک ایک کر کے اندر جائیں اور میت کا چیرہ دیکھ لیں سب ملازمین ایک ایک کر کے اندر چلے گئے جو بھی اندر جاتا اور میت کے چہرے سے کفن ہٹا کر اس کا چیرہ دیکھتا تو ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ اور دنگ ہو کر رہ جاتا اور اس کی زبان گویا تالو سے چپک جاتی یوں لگتا کہ گویا کسی نے اس کے دل پر گہری ضرب لگائی ہو باری آنے پر وہ شخص بھی اندر گیا اور میت کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس کا حال بھی دوسروں جیسا ہی ہوا کفن کے اندر ایک بڑا سا آئینہ رکھا ہوا ہے اور اس کے ایک کونے پر لکھا تھا دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کی سلائیوتوں کو محدود کر کے آپ کی ترقی میں رکاور بن سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں دوستو یاد رکھئے آپ کی زندگی میں تبدیلی آپ کی کمپنی تبدیل ہونے سے آپ کا بوس تبدیل ہونے سے آپ کے دوست احباب تبدیل ہونے سے نہیں آتی آپ کی زندگی میں تبدیلی تب آتی ہے جب آپ اپنی سلائیوتوں پر اعتبار کرنا شروع کر دیتے ہیں ناممکن کو ممکن اور مشکلات کو چیلنز سمجھتے ہیں اپنا تجزیہ کریں اپنے آپ کو ازمائیں مشکلات، نقصانات اور ناممکنات سے گھبرانا چھوڑتے ہیں اور ایک فاتح کی طرح جائیں موسیقی